اردو داستان چینل پر خوش آمدید میڈم ایکس کی نظروں میں ستائش تھی مطلب بے اختیاری اس کے دل کے دھڑکن بے ترتیب ہوئی ماز سچمچ زندہ ہے اتنا نے ثابت کر دیا کہ دل کا دھڑکنا بے سبب نہیں تھا کیسے پتا چلا کیا ہمارے لوگ اس تک پہنچ گئے نہیں وہ ہمارے لوگوں تک پہنچ گیا میڈم ایکس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا پھر تفصیلات بتاتے ہوئے بولی سباش اور اس کی بیوی اپنے رہاشگاہ پر مردہ پائے گئے ہیں موت گولے لگنے سے واقع ہوئی لاش ملازم نے دریافت کی اور پولیس سے پہلے سباش کے اس اسٹینٹ کو اطلاع دی اس نے اکے کر کے ساری تفصیلات بتا دی کہ حفاظتی انتظام اور کتے کو کیسے ناکارہ بنائے گیا پہلے دار سے کیا غفلت ہوئی کسی کسی تیار سے گولیا لگی بغیرہ بغیرہ اس سب میں ماس کا ہاتھ ہے یہ کیسے معلوم ہوا کہ کوئی فنگر پرنٹ بغیرہ اسے اپنا جملہ دورا چھوڑ دیا تھا سواری پیدا نہیں ہوتا تم سوچ بھی سکتی ہو کہ کیسے ہمارے طبیعت یافتہ کوئی شخص ایسی فاش خلطی کر سکتا ہے مادام ایکس نے ناگواری سے تیوری چلاتے ہوئے اسی جواب دیا پھر وہ شاید تھوڑپو زخمی ہو گیا تھا باہر برامزے اور بیروندی بار پر خون کے قطرے ملے ہیں جن کا تجزیہ کرنے پر ثابت ہو گیا ہے کہ وہ ماس کے خون کے قطرے ہیں مادام کا ثبوت بہت ٹھوستا آخر ثابت ہو گیا کہ وکٹر کے آلے نے دھوکہ دیا ہے ماس کے زندہ ہوتے ہوئے بھی وہ اس کے دماغ کی لہروں کو نہیں پکڑ سکا میرے خیر میں تو ماس نے آلے کو دھوکہ دیا ہے مادام ایکس کے آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائیاں تھی کیسے مشرق کے بہت سے اسرار ایسے ہیں جو سائنس کو بھی شکستے دیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ماس کو بھی ایسے ہی کوئی مدد مل گئی ہے کیا واقعی آپ ایسے سمجھتی ہیں وہ اس تجزیہ پر حیران ہوئی وقت سب بتا دے گا ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب ماس کو کیسے ہنڈل کیا جائے بد قسمتی سے ہم اپنا طرف کا پتہ اپنے ہاتھوں کھو بیٹھے ہیں مارس کی فیملی زندہ ہوتی تو ہم پھر بھی بہتر پوزیشن میں ہوتے میڈم ایکس نے سگرٹ کا کش لیتے ہو پریشانی کی اصل وجہ بیان کی اس سے اپنے فیملی کے بارے میں معلوم ہو گیا تو واقعی وہ بے کابو ہو جائے گا سونیا کو خود بھی حالات کا ادراکت ہے یہ تو ہونا ہی ہے اس کے کزن فراز کو اطلاع دے دی گئی تھی وہاں سے خبر دوستو اور رشدہ داروں میں پھیل چکی ہے مارس کبھی نہ کبھی کس نے کسی سے رابطہ تو کرے گا اب ہم مجھ سے کیا چاہتی ہیں تمہیں انڈیا واپس جانا ہوگا مارس کو وہاں کی ٹیم پر نہیں چھوڑا جا سکتا مجھے یہاں کے بکھیڑے دیکھنے ہیں مکار لالا عیسیٰ مسلسل منظر عام سے غائب ہے معلومات کرنے پر پتا چلا ہے کہ وہ پاکستان میں موجود اپنی ساری پراپٹی کافی دن پہلے ہی خوبیہ طور پر بیچ چکا ہے گینگ کے معاملات اس کے بندے اپنے طور پر چلا رہے ہیں لیکن یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ان میں سے کسی کا لالا سے رابطہ ہے یا نہیں اور لالا نے یہ سب کچھ اس لڑکے ویکی کی خاطر کیا ہے اب تک کی معلومات کے مطابق کیسا ہی ہے سنگلر کا دھوان کچھ اور بھی گہرا ہو گیا لالا نے اس لڑکے کو اپنا مو بولا بیٹا بنایا ہوا تھا کمال ہے مو بولے بیٹے کی خاطر وہ اس حد تک چلا گیا کہ اپنی زندگی سمیت سب کچھ دعو پر لگا دیا یہاں لوگ اپنے مقاصد کے لیے اپنے سگی اولاد کو بھی دعو پر لگا دیتے ہیں اس کے لیجے میں تنزدار آیا مقاصد بڑے ہوں تو انہیں اولاد پر ترجیح دینی پڑتی ہے یہ کون تحق کرے گا کہ جنہیں بڑے مقاصد قرار دیا جا رہا ہے وہ سچ مچ بڑے ہیں یا بھی نہیں اس کے ترکی با ترکی جواب پر میڈم ایکس نے اسے غور سے دیکھا کیا کوئی مسئلہ ہے نہیں بس بات سے بات نکل آئی اسے احساس ہوا کہ لاشوری طور پر وہ ایسی باتیں کر گئی ہے جو قابلِ گریفت ہو سکتی ہیں بیکار باتوں کے وجہے کام پر دھیان رکھو تو زیادہ مناسب ہوگا میرے پاس تمہاری ذہنی الجنوں کو حل کرنے کے علاوہ بھی کئی مسائل ہیں میڈم ایکس اکھلے ہوئے لہجے میں بولی کہ میں کوئی مدد کر سکتی ہوں تمہاری اتنی مدد کافی ہوگی کہ خود کو سوپے گئے فراج ڈھنک سے انجام دو وہاں بیروخی برقرار تھی آپ مجھ سے شیر تو کر سکتی ہیں وہ اپنے جگہ سے اٹھ کر میڈم ایکس کے قدوم میں بیٹھی اس کا ہاتھ تھام لیا کچھ اوپر والوں کا دباؤ اور کچھ چھوٹے موٹے مسائل سنگاپور سے وہ عورت سینڈی غائب ہے جس کے ذریعے ہم نے علینا کے بیگ میں ٹائم بم رکھوایا تھا گھر پر اس کے استعمال کا سامان موجود ہے لیکن کاغذات بغیرہ غائب ہے اور گھر کے حالت ایسی ہے جیسے کسی نے اجلت میں وہاں کی تلاشی لی ہو میڈم کا لہجہ نرم ہوا مطلب بم براس کے بعد وہ لوگ مجرم تک پہنچ گئے تھے لیکن سوال یہ ہے کہ سینڈی کو زندہ ہی چھوڑا کیوں گیا اسے تو کام نکلتے ہی ختم کر دینا چاہیے تھا اس نے فوراں اعتراض کیا یہ ہی کیا جانے والا تھا لیکن شوٹر کے پہنچے سے پہلے ہی وہ غائب کرتی گئی ہو سکتا ہے وہ خود غائب ہوئی ہو اس نے اندازہ لگایا نہیں میڈم ایکس نے سر کو نفی میں جنبج دی اگر وہ خود گئی ہوتی تو کم از کم وہ رقم اپنے ساتھ دے جاتی جو ہماری طرف سے اسے دی گئی تھی وہ رقم اس کی ایک جیکٹ کی جیبوں سے برامد ہوئی ہے یہ تو واقعی غوا کا معاملہ لگ رہا ہے اینیہاو جو بھی ہے میں خود دیکھ لوں گی تم بس اپنے کام پر فوکس کرو اور اپنی تیاریوں مکمل کر کے مجھے بتاؤ کہ کب انڈیا کے لئے نکل رہی ہو اوکے مین جو آپ کا حکم اس نے فرما پرداری کا مظاہرہ کیا اور اجازت لے کر وہاں سے رخصت ہونے لگی سنو وہ بھی دروازے تک کونچی تھی کہ میڈم ایکس نے اسے پیچھے سے پکارا جی اس نے پلٹ کر میڈم کی طرف دیکھا نظروں سے نظریں ملی وہ اسے لگا کہ ان شید رنگ آنکھوں میں کسی جذبہ نے کروٹ لی ہے اس کا دل زور سے پھڑکا کوئی کتا ہی نہیں ہونی چاہیے میں تم سے صرف کامیابی کی خبر چھونا چاہتی ہوں ماز کو ہمارے درمیان واپس لانے میں کامیاب نہ ہو سکو تو اس کی موت کا پروانہ جاری کرنے میں ہچ کچاہنا مت اس کے احساسات کے برعکس وہاں کام کی باتیں کی جا رہی تھی اوکے وہ تیزی سے باہر نکل گئی لیکن طبیعہ یکدم بہت بوجھل ہو گئی تھی دل کو کوئی ایسا نامعلوم صدمہ پہنچا تھا جو اسے اس بات پر بھی خوشنی ہونے دے رہا تھا کہ ماز کی زندگی کی اطلاع کے بعد اس کے علاوہ ہر شخص جھوٹا پڑ چکا ہے مزاج میں آئینے والی اس تبدیلی نے اسے خان ہو اس کی طرف بھی روخنا کرنے دیا اور یوں ہی سڑکوں پر گاڑی دولاتی بہت دور نکل گئی ہوا میں نمی کا تناسو بڑھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ سائل سے قریب ہے بے ساختہ ہی دل نے خواہش کی کہ سائل کی تھنڈی ریٹ پر دور تک ننگے پہنچ چلتی جائے خواہش کی تکمیل کے لئے اس نے گاڑی کا رکھ سائل کی طرف بھی رکھا اور ایک مناسب جگہ کا گاڑی پارک کی ابھی گاڑی ستری رہی تھی کہ موبائل گنگنا اٹھا اس نے سکرین پر آتا حامید کا نام دیکھا اور جھنجلائے ہوئے انداز میں کائل منکتے کرنے کے ساتھ ساتھ موبائل بھی اوف کر دیا میں کسی کو حساب نہیں دینا چاہتی کہ میں کہاں ہوں اور کیا کر رہی ہوں موبائل بھی سیٹ پر پھینک کر وہ باہر نکلی اور گاڑی کا دروازہ لوگ کر کے ساحل کی طرح بڑھ گئی رات اتر آئی تھی اور ساحل پر تفریقی غر سے آنے والوں کی تعداد خاصی کم ہو چکی تھی ساحل کی تھنڈی ریٹ پر ننگے پاؤں چلتے سے مکمل طور پر کٹ چکی تھی اور تصور کی آنکھ سے ایک دھندری سی فلم دیکھ رہی تھی سنیاری بالوں والی ایک گریہ سی بچی چند دوسرے بچوں کے ساتھ کالین پر بیٹھی اس مشکل سبق کو یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی جسے یاد نہ کرنے پر مولم نے کل بھی اسے سزا دی تھی ان کا مولم ایک نہای سختگیر انسان تھا اور ذرا سی کوتا ہی پر سخت سزائے دینے میں کسی رورائے سے کام نہیں لیتا تھا اس وقت اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے سامنے بیٹھے بچے اس وقت سبق یاد کرنے سے زیادہ باہر برستی بارش میں کھیلنے سے دلچسپی رکھتے ہیں اس کی تیز نظروں کے باعث بچوں میں ہمت نہیں تھی کہ کھلی کھلی کی سے نظر آتی بارش کی سمت نظر اٹھا کر دیکھ سکیں وہ خود پر جبر کیے کسی نے کسی طرح اپنی کتابوں پر نگاہ جمعے بیٹھے ہوئے تھے لیکن سنیری آنکھوالی اس بچی کیلئے یہ جبر بہت مشکل تھا فطرت سے محبت اسے فطرت کے حسن سے دور نہیں رہنے دیتی تھی اس وقت بھی وہ گاہے بگاہے نظریں اٹھا کر کھلکی کے باہر کا منظر دیکھتی جا رہی تھی اس کا خیال تھا کہ اس کی یہ چوری مولم کی نظروں سے پوشیدہ ہے لیکن جلد ہی اس کا یہ خیال غلط ثابت ہو گیا کھڑی ہو جاؤ چھڑی کی نوک اس کی پوش پر چھبوئے ہوئے مولم نے اسے سر لجم حکم دیا تو وہ کام پھئی اٹھ کھڑی ہوئی تمہیں بارش اچھی لگتی ہے سوال کیا گیا جس کے جواب میں اس کا سر خود بخود اس بات میں ہل گیا بارش میں انہانا چاہتی ہو دوسرا سوال ہوا وہ شدید خوف میں مبتلا ہونے کے باوجود موزور خواہش نے دوسری بار بھی اس کے سر کو اس بات میں جمبش دی بارش کا پانی کیسا ہوتا ہے تھنڈا اس نے آنکھیں میچ کر یک لفظی جواب دیا تم اس تھنڈا کو انجوائے کرنا چاہتی ہو ایک اور سوال ہوا جی ہاں مولم کے سوالات اس کی امید باندھ رہے تھے کہ اسے باہر جا کر بارش میں کھیلنے کی اجازت ملنے والی ہے تم اس پانی میں خوب اچھلنا کودنا بھی چاہتی ہوگی ایک اور سوال آیا جس کو اجواب اسے اثبات میں ہی دینا تھا ٹھیک ہے میں تمہاری خواہش پوری کرنے کا انتظام کرتا ہوں مولم پنسوچ لیجے میں کہتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا تو اسے گمان ہوا کہ وہ کسی سے اجازت طلب کرنے گیا ہے وہ امید بھری نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی دروازہ دوبارہ کھولا اور اس کی نگاہ مولم کے چہرے پر پڑی اس کا چہرہ بلگو سپاڑتا لیکن آنکھوں میں کوئی ایسی تحریر تھی جسے وہ پڑھنے سے قاسر تھی آؤ مولم نے اسے اشارہ کیا تو اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ قدم آگے بڑھائے اسے یقین نہیں آ رہا تاکہ اسے باہر بارش میں بھیگنے کی اجازت مل چکی ہے اور وہ بھی عام بچوں کی طرح موسم سے لطفندوز ہو سکتی ہے تم سب بھی کتار بنا کر پیچھے آؤ مولم کا یہ حکم باقی بچوں کے لیے تھا بچوں نے حکم کی تعمیل کی اس طرف یقین و بے یقینی کے درمیان ڈولتی سنیری بولوانی بچی عمارت کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ ٹوکے جانے پر پلٹ کر اس سمت دیکھا جہاں مولم اپنی ولی سے اشارہ کر رہا تھا وہ ایک غسل خانے کا کھلا دروازہ تھا وہاں کچھ نہ سمجھنے پانے کے باوجود بچی کے چھرے کی رنگت بدلی ہاں وہاں اس بار مولم کے ہاتھ میں موجود چھڑی کی شائع نے فضا میں خوف کو مزید گہرہ کر دیا وہ لرزتی کامتی غسل خانے کی در بڑھی باقی بچے ستے بے چہروں کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی ساتھی کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہونے جا رہا ہے ٹب کے اندر جاؤ وہ غسل خانے کے اندر پہنچتے سے نیا حکم دیا گیا وہ مستطیر شکل کے بڑے سے بار ٹب کے کنارے جا کر رکھی اور یہ دیکھ کر اس کی روپ نہ ہوگی کہ پانی سے بھرے اس ٹب میں برف کے بڑے بڑے ٹکڑے تیر رہے ہیں تمہیں بارش کا تھنڈا پانی پسند ہے نا اور یہ پانی اس سے بھی زیادہ تھنڈا ہے ٹب میں جاؤ اور تھنڈے پانی سے لطف اندوز ہو مولم کی سرد آواز اسے کپ کپاہٹ میں اترا کر رہی تھی لیکن اس کے باوجود وہ اس تھنڈے پر یخ پانی سے بھرے ٹب میں اترنے کی حمد نہیں کر پا رہی تھی جاؤ مولم چیخہ اور شائع شائع کی آوازوں کے ساتھ چھڑی اس کی پوشت پر برستی جلی گی چاروں نہ چار اسے دل کڑا کر کے ٹب کے اندر اترنا پڑا یخ پانی نے اس کی جسم کو جھٹکا سا لگایا بے ساختہ اس نے ٹب کی کنارے پر ہاتھ جمع کر باہر نکلنے کی سائی کی لیٹ جاؤ اندر لیٹ جاؤ اٹھنے پانی میں نہانے کے سارے ارمان پورے کر لو چھڑی ایک بار پھر برسی اور اس کے سناری بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کا سر اس یخ پانی میں ڈوو دیا گیا وہ سانس لینے کو تڑپی تو اس کے بالوں کو چھوڑ دیا گیا انسانی جبیلت کے مطابق اس نے تیزی سے سر باہر نکال کر جلدی دی پھیپڑوں میں آکسیجن بھری پھر اپنے سن پڑتے بدن کو اس سر جہنم سے نجات دلانے کے لیے ایک بار پھر ٹب کے کناروں پر ہاتھ جمع کر باہر نکلنے کی سائی کی ایک بار پھر اسے زور سے دھکا دیا گیا سن پڑتے جسم و رکھتی ہوئی سانس کی تکلیف کے ساتھ وہ براخر اپنے ہوش و ہواس کھو بیٹھی بے ہوش ہوتے ہوئی سے احساس تھا کہ وہ بار ٹب میں نہیں سمندر کے پانی میں گری ہے اور بے ہوشی کا سبب پانی میں دم کھٹنا نہیں بلکہ ناک پر رکھے جانا والا کلور فارم کا رومال تھا اس نے ان سائیوں کو بھی محسوس کر لیا تھا جو اس کے گرد گھرہ ڈالے بد مستی سے کہہ کے لگا رہے تھے لیکن تاریخی میں ڈوبتے ذہن کے ساتھ وہ کچھ بھی کرنے سے قاسد تھی بے ہوشی کا یہ عرصہ پتہ نہیں کتنا طویل تھا آنکھ کھلی تو اسے اپنے عرص کی تاریخی محسوس ہوئی طبیعت اتنی بھاری ہو رہی تھی کہ ہوش میں آ جانے کے باودی بستر سے اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا یوں لگتا تھا کہ کس نے جسم کو رون ڈالا ہو وہ کوئی نہ تجربے کار بچی نہیں تھی کہ اپنی اس قیفت کو سمجھنا پاتی دیرے دیرے اسے ادراک ہونے لگا تھا کہ بے ہوشی کے اس دورانیے میں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے جو ہوا اس کا ثبوت اسے اپنی بیلی باسی سے مل رہا تھا دائیں بازو سینئر گردن میں شدی جلن کا بھی احساس تھا جو لگتا تھا کہ ان مقامات کو کسی نکیلی شیح سے زخمی کیا گیا ہو تیش کی ایک لہر اس کے وجود میں اٹھی وہ جو اپنے اشاروں پر ایک دنیا کو نچانا جانتی تھی کچھ نامالوں گونڈوں کی دریندگی کی بھینٹ چڑ گئی تھی بہت مہنگی پڑے گی تمہیں یہ حرکت دانتوں کو کچھ کچھاتے ہوئے زیرے لب بڑھ بڑھائی اور بھا آہستہ بستر چھوڑ دیا کمرے میں اندھیرہ تھا لیکن اب اس کی آنکھیں کسی حد تک اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو چکی تھی دبے پہنچ چلتی ہوئے وہ سمد بڑی جہاں دروازے کی موجودگی کا اندازہ ہو رہا تھا یہ پرانی طرز کا لکڑیوں کا دوپٹوں والا دروازہ تھا دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے سے قبل اس نے دروازہ سے کان لگا کر باہر کی سنگون لینے کی کوشش کی مردانہ کہکوں کے آواز نے اسے حساس دلایا کہ وہ لوگ اس کمرے کے باہر ہی دیرہ ڈالے بیٹھے ہیں کیا مکھن ملائی ہو رہا تھا یار سچ میں سواد آ گیا پر دل نہیں بھرا دل نہیں بھرا تو دوسرے دور چلا لے تو تو ویسے بھی لالچی بلا ہے ایک بار میں تیرہ دل کبھی بھرتا بھی نہیں وہ آپ اس میں ایک دوسرے سے ہنسے مزا کر رہے تھے آواز اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ نشے میں ہے اور پینے پلانے کا سرسنہ ہنوز جاری ہے تیری طرح نہیں ہوں یہ ایک ہی بار عورت کو کچھا چبا ڈالتا ہے دیکھا تھا میں نے کیسے تُو نے بیچاری کے پنڈے پر جگہ جگہ دانت گاڑ دیئے ہیں پہلے والے آواز دوبارہ سنائی دی سونے نے آہستہ آہستہ پٹ پر دوباؤ ڈال کر دونوں پٹوں کے درمیان درز پیدا کی اسے باہر موڑوں پر بیٹھے چار افراد دکھائی دئیے ان کے درمیان ایک خستہ حال میرے پر شراب کی بوتر رکھی تھی اور ہاتھوں میں جام تھامے اس شراب سے لطفندوز ہونے ہوتے آپس میں گفتگو کر رہے تھے اتنی بیچاری نہیں جتنے دوسرے ہمدردی کر رہا ہے مجھے تو ساک دو نمبر عورت لگتی ہے شریف زادی ہوتی تو رات گئے ایکیلی سمندر پر نہ بھوم رہی ہوتی لگتا ہے شکار کی تلاش میں نکلی تھی اور خود شکار ہو گئی پرلی پر خنجر باندھیں بھوم رہی تھی جھانسی کی رانی ہم نے اچانک چھاپ نہ لیوتا تو خون خرابے پر اتر آتی وہ سب باری باری اس کی ذات پر تب سے کرتے کہہ کے لگا رہے تھے اور انہیں نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے خود اپنی موت کو آواز دی ہے پہلے میں دوسرا دور چلا کر آتا ہوں واپس گھر بھی جانا ہے لمبا سا یہاں ٹکا تو وہ جو گھر میں ایک درواغہ بنی بیٹھی ہے سوال پوچھ پوچھ کر ناک میں دم کر دے گی نکیلے دانتوں والے نے خالی جام میز پر رکھا اور انگڑا ہی لیتا ہوا کھڑا ہو گیا اس کا ارادہ بھام کر اس نے چھپکے سے دروازے کا پٹ بند کیا اور تیزی سے آ کر بستر پر لیٹ گئی بند آگوں کے جھری سے دروازے میں آرام سے نظر رکھی جا سکتی تھی ذرا سی دیر میں دروازہ کھلا اور ہلکی سی روشنی اندر آئی اس روشنی میں صرف شارٹس میں ملبوس اس بھدے سے آدمی کو اندر آتے دیکھا جو اپنی بیوی سے بھی ڈرتا تھا لیکن مالک غنیمت کی طرح ہاتھ آئی عورت سے پورا پورا لطف کشید کرنے کی حرص بھی رکھتا تھا اندر آکر اس نے دروازے کو دوبارہ بند کرنے کے ساتھ ساتھ کنڈی بھی چھڑا دی کمحال ہے ابھی تک بھی ہوش پڑی ہے باوازے بلند حیرت کا اظہار کرتے اس نے سوچ بور پر ہاتھ مار کر لائٹ کا بٹن آن کیا تو دروازہ بند ہو جانے سے دوبارہ تاریخی میں ڈوب جانے والا کمرہ روشن ہو گیا یہ ہلکی روشنی والا بلب تھا لیکن اتنے دیر سے تاریخی میں رہنے کے باعثی روشنی بھی زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی قریب آ کر اس پر جھکا اور کلائی تھام کر نفس چیک کرتے ہوئے بڑھ بڑھ آیا اگلی لمحہ اس کے لئے ایساپ کو منجمت کر دینے والا تھا سائیکل پڑی سونے نے کچھ ایسی بھورتی سے اس پر حملہ کیا تھا کہ افوری طور پور کوئی ردعمل دے نہیں سکا ناک پر گھونسا کھانے سے گردم پر کھڑیا تیلی کا وار سینے کے درمین اتنا کم وقفہ تھا کہ وہ حیرت سے پھٹ پڑنے والی اپنے آنکھوں کو جھپکا بھی نہیں سکا تھا میں ہوش میں آ چکی ہوں اور اب تمہارے ہوش بنانے کی باری ہے اسے گھسیٹ کر بستر پر گراتے ہوئے دھیمی آواز میں خور آئی اور ایک مکہ اس کی کنپٹی پر رسید کیا وہ مو سے تیز سسکاری نکال تو انٹا غفیل ہو گیا اس اٹھا پٹک کی آوازیں باہر بھی گئی لیکن باہی بال کو صحیح صورتحال کا ادراک نہیں ہوا اور ان آوازوں کو اپنے ساتھی کی کارگردگی سمجھتے ہوئے ان میں سے ایک نے ہاںک لگائی خیال سے ہوئے ہمارے نے بھی کچھ چھوڑ جائنا اس ہاںک کے جواب میں ان سب نے مل کر ایک بلندوں باہ کہکہ لگایا تمہارے لئے پوری بری سونیا باقی بیچی ہے باسٹرڈ وہ انجام کروں گی تمہارا کے دیکھنے والے عبرت پکڑیں گے وہ دات پر دات جمع کر بڑھ بڑھائی اور بستر کی چادر پھاڑ کر بیوش پڑے بندے کے ہاتھ پیر باندنے کے ساتھ ساتھ مو بھی اپنے کا گولہ ٹھونس دیا اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے کمرے میں نظر دوڑائی ایک کونے میں وہ لباس پڑا ہوا تو جو اس نے اغوا کے وقت زیبتن کر رکھا تھا اس نے جا کر لباس اٹھائی لیکن یہ دیکھ کر ایک گہری سانس لے کر رہ گئی کہ وہ کسی بھی طور پہنے کا لائک نہیں رہا تھا انہوں نے وحشم کی طرح نوچ کر اس کے جسم سے الگ کیا تھا جس کے سباب و ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا تھا اس طرف سے مایوس ہو کر اس نے ایک ہونٹی پر ٹنگیں مردانہ کپڑوں کے طرح توجہ دی یہ دو جوڑے تھے اس نے دونوں میں سے نسبتاً چھوٹے سائز کا لباس منتخیب کیا اسے پہنے لگی لباس پہنے تو اسے بازو اور جسم کی دیگر حصوبر موجود دانتوں کی نشان دیکھنے کا موقع ملا یہ نشان اسی شخص کی نشانی تھے جو اسی کمرے میں بے بس پڑا ہوا تھا اس نے بیلٹ کو کس کر پینٹ کو کس نے کسی طور اپنی کمر پر فٹ کیا پھر پینٹ کے پانچیں فولڈ کر کے سیدھی ہوئی بے ہوش پڑے آدمی سے تو بعد میں بھی حساب بے باگ کیا جا سکتا تھا اس وقت باہر والوں سے نمیڑنا ضروری تھا کمرے میں کسی تیار کی تلاشی میں ناکام ہونے کے بعد اس نے سرانے کی میز پر پڑا وہ پتھر اٹھایا جس پر سمندر کی لیاروں نے قدرتی طور پر ایسے نقشو نگار بنا دیئے تھے کہ کسی نے بطور شوپیز اسے وہاں لا رکھا تھا پتھر خاصا بزنی تھا اسے بھائی ہاتھ میں تولتی وہ دروازے کی طرف بڑھی اور کنڈی کھول کر اسے تیزی سے واہ کیا لو بھائی آگے اپنا شیر دروازہ کھلنے کے آواز پر باہر والوں میں سیکھ نے تترہ کیا لیکن اسے اتنی مولت نہیں مل سکی تھی کہ توکو کے برق سونے کو وہاں کھڑا دیکھ کر اپنے حیرت سے کھل جانے والے موہ کو بند کر سکے سونیا کی ہاتھ میں موجود پتھر گولی کسی تیزی سے نکل کر اس کے ماتھے سے ٹکرایا اور وہ ایک تیز چیخ مارتے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر لٹو کی طرح ناچنے لگا مر گیا ہوئے مر گیا میں زخم پر ہاتھ رکھے بیعتے خون کو روکنے کی کوشش کرتا وہ باوازے بلند دوہیاں دے رہا تھا لیکن وہاں کس کو فرصت تھی کہ اس کے طرح توجہ دیتا اس کے دونوں ساتھ ہی تو کسی چھلاوی کی طرح خود پر حملہ پر ہو جانے والے سونے سے نمٹنے میں وہ سوکھ تھے وہ تابر طور ہاتھ اور پاؤں چلا رہی تھی اور ان دونوں کے لئے مشکل ہو رہا تھا کہ جس عورت کو بھی ہوشی کی حالت میں روند رہے تھے اب اسے قابو کر سکیں گے لمحوں میں اسنین کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا وہ یقینی طور پر لڑنے بھیڑنے میں محارتیں رکھتے تھے دوسرے نشے کی حالت میں بھی تھے اس لئے ان اس کے خلاف کوئی موستر جوابی کاروئی کرنے سے قاسر تھے رک جا سہلی رک جا ورنہ تو ایک گولی مار دوں گا اپنا سر پھٹوا کر لٹو کی مانے درکس کرنے والے کو ہوش آ گیا تھا کہ اپنے پاس موجود ہتھیار کو نکال لے ایک عام سے ریوالور کے زور پر اسے للکارنے والے کو عم نہیں تاکہ وہ کسی عورت کو نہیں قیامت کو للکار رہا ہے سونے نے ایک نظر اس کے خونالو چہرے کو دیکھا وہ پھر جیس آدمی کا گریمان پکڑے کھڑی تھی اسے پوری قبط سے اس کی طرح اچھال دیا خود پر حملہ ہوتے دیکھ کر ریوالور بردار نے گبرہت میں غیر اختیاری طور پر گولی چلا دی گولی اچھا لے گئے شخص کے پیٹ میں لگی اور وہ گرتے گرتے ریوالور والے کو اپنے ساتھ لے گیا گرنے سے ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل گیا سونے رپا کر ریوالور پر قبضہ کر لیا وہ جس قسم کے لوگ تھے اس کے آگے ہوتھیار کے بغیر بھی ٹکنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے اب تو مسلحہ دکھائی دے رہی تھی چنانچے فورا نے سر جھکا کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیئے لیٹ جاؤ سب فرش پر اندھے لیٹ جاؤ اس نے حلق کے بل چلاتوں نے حکم دیا جو شد گولی کھا کر ماہی بیاب کی طرح ترپ رہا تھا اس پر ایک خوزت نظر ڈالتے ہیں باقی دونے فورا اس کے حکم کی تعمیل کی اس نے ان کے سرو پر روالور کا دستہ بجا کر انہیں ہوش و خیر سے بیگانہ کیا اور پھر اس جگہ کا معاینہ کرنے لگی یہ ایک چھوٹا مگر پختا مکان تھا جس کے سامنے لے کھلے حصے میں ایک گاڑی کھڑی دکھائی دے رہی تھی یہ کھلا حصہ اتنا مختصی تھا کہ گاڑی کھڑے ہونے کے بعد مشکل سے اتنی جگہ بچی تھی کہ ایک شخص سائد میں سے گزر کر گیر تک جا سکے کھلکوں سے جھانگنے پر علاقہ بھی کچھ غیر آباد سا محسوس ہوا کہیں کہیں بس اس طرح کے کچھ مکانات تھے جس طرح کے مکان میں اس طرح موجود تھی آس پاس موجود پریتلی زمین سے انتازہ ہو رہا تھا کہ اس مندر کے آس پاس کا ہی کوئی علاقہ ہے مکان کا اندرونی جائزہ لینے پر بھی اسے کوئی خواہشیاں نہ مل سکی کچھ کھانے کا بچا کچھا سامان شراب کی تینجار بوترے اور ان کے ملبوس آتی تھے بجلی کے حصول کے لئے سونر پینل استعمال کیا جا رہا تھا کیچن سے اسے اپنا خنجر مل گیا تینوں کی رباس کی تلاشی لینے پر دو کی جیبوں سے چرز کی پڑیا اور ایک کے پاسے گاڑی کی چابیں برامد ہوئی چابیں اپنے جسم پر موجود شیٹ کی جیب میں ڈال کر وہ دوبارہ اس کمرے کی طرف پڑھی جہاں اسے رکھا گیا تھا بستر پر وہ بھدہ آدمی اب تک بے ہوش پڑا تھا جس نے سنی گئی گفتگو کے مطابق اسے سب سے زیادہ تختہ مشک بنایا تھا تھوڑی سی کوشش سے وہ اس شخص کو ہوش میں لانے میں کامیاب ہو گئی تمہارے موہ سے کپڑا نکال رہی ہوں اگر چیخی چلانے کی کوشش کی تو نرخرا کاٹ کر رکھتوں گی ریوالور اس نے ایک جانب ڈال دیا تھا اور اس شخص کے آنکھوں کے آگے خنجر لہراتیں خوپناک لیلے میں پھونکا رہی وہ آدمی تجربہ کر چکا تھا کہ اس بظاہر نرم و نازک نظر آتی عورت نے بغیر کسی ہتھیار کے اسے ناک اوٹ کر کے بے بس کر دیا تھا سنانچہ جلدیلے سر کو اس بات میں ہلاتا اپنے تعاون کی ایک اندھانی کروانے لگا کون ہو تم لو اس نے موزے کپڑا کا گورا نکالتی اس سے پہلا سوال دا گا دوست ہے ہیدرباد سے تفریق لے یہ آئے ہوئے ہیں یہ مکان کس کا ہے میرا میں نے پچھلے سالی خریدا ہے بند رہتا ہے بس کبھی کبھی جو دوستوں کے ساتھ تفریق کا موڈ ہو تو دو تین دن کے لئے ہم یہاں آ جاتے ہیں تفریق میں شراب چرس اور جوے کے ساتھ یقین ہے عورت بھی شامل ہے اس کے سپار لیجی میں بھی کچھ ایسا تھا جس کے باعث تو کچھ نہ بول سکا جواب دو اس نے ہزیانی اندازم اس کے بازو پر خنجے سے ایک چرکہ لگایا این اسی مقام پر اس کے بازو پر دانتوں کے نشان گڑھے ہوئے تھے بتاتا ہوں اس شامل سے موسیس سکاری ضرور نکلی لیکن انجام کا اندازہ لگا تو اس نے خود کو چھنے سے باز رکھا عورت بھی ہوتی ہے لیکن زیادہ تر بھاڑے کی بھاڑے کی عورت نہ ملے تو جو عورت ہاتھ لگے اسے شکار کر کے ہی حالے آتے ہو اسے اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی جواباً وہ خاموش رہا اب تک کتنی عورتوں کو اس طرح اقواہ کر کے ہی حال آ چکے ہو اس نے جس لیجے میں سوال کیا وہ جواب دینے کی حمد نہ کر سکا جواب دو اس نے خنجر کی نوک سے اس کے بالو بھرے سینے پر ایک ہلکا سا کٹ لگایا خون نکلے جس کا کچھ ہی سا بالو میں جذب ہو گئے کچھ بے کر اس کے گردن کی طرف چلا گیا تم سے پہلے صرف ایک لڑکی کو ساحل سے اقواہ کر کے لائے تھے اس نے نظرے چلاتے ہو جواب دیا اسے کتوں کی طرح بھوڑنے کے بعد کیا کیا تھا اس کا مار کر سائر پر پھینک دیا گیا ہوگا وہ اس کے سچ اور جھڑکو پرکنے کے چکر میں پڑھنے کے بجائے اگلے سوال پر آئے اس بار بھی وہ خاموش رہا تم جیسے آوارہ کتے جو جگہ جگہ مو مارتے پھرتے ہیں کسی رائت کے لائق نہیں بہت مزے کر لیے تم نے اب آمال کا مزہ چکھنے کے لئے تیار ہو جاؤ وہ کوئی نیک اور پارسہ عورت نہیں تھی پھر بھی جس طرح شکار کی گئی تھی اس نے اسے اندر سے بری طرح بھڑکا دیا تھا اور وہ ان چاروں کو ان کے جرم کی بدترین سزا دینا چاہتی تھی معاف کرتے ہوں میں وعدہ کرتا ہوں کہ آہندہ ہم کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے اس کے آنکھوں میں بھڑکتے ہیں نفرت کے علاقوں دیکھ تو اس نے آج جی سے گھگی آتے ہوئے لیجے میں درخواست کی مجھے تمہارے وعدوں اور دعویوں کی کوئی ضرورت نہیں میں خود اس بات کو یقینی بناؤں گی کہ تم آہندہ ایسا کچھ نہ کر سکو اس نے اس کی موٹی گردن پر خنجر کی نوک رکھ بڑی پیار سری چرکہ لگاتے ہو جواب دیا تو اس کا چہرہ خوب سے زر پڑ گیا اس سے انتازہ ہو گیا تو جی صورت نے اپنے جسم پر تین مقامات پر کاٹے جانے کا بدلہ اس کی جسم پر این انہی مقامات پر خنجر چلا کر کر لیا ہے وہ ان تقام میں مزید آگے جائے گی اگر تمہوں میں معاف کر دو تو ہم تمہیں تمہارے ساتھ ہوئی زیادتی کے بدلے میں بھاری تعوان ادا کر سکتے ہیں مجھے اپنے ساتھ سے بات کرنے کا موقع دو وہ لالچ کی اتحار سے اس کے ارادے کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا تھا اگر تم اپنے جسم کا ایک ایک عزو کاٹ کر مجھے دیتے جاؤ تمہیں اس کے بدن کے برابر سونا تول کر دینے کو تیار ہوں گی بولے دو گے اپنے ہاتھ پہو کاٹ کر مجھے وہ جواب نہ پھکاری تو وہ خاموشی اختیار کر گیا اسے اندازہ ہو گیا تاکہ وہ جی سورت کو لالچ دے رہا ہے وہ حیثت میں اس سے بہت اونچی ہے اوکے گوڈ بائے وہ اسے بنوی حالت میں بستر پر چھوڑ کر باہر نکلی اس کے ساتھ ہی سحصل کردہ ریوالور بھی بیپروائی سے وہی فرش پر پھیک دیا ریوالور دیکھ کر اس کے آنکھوں میں چمک آگئی اور جیسے ہی وہ باہر نکلی خود کو بستر سے گرا کر لڑکتا وہ اس ریوالور تک پہنچ گیا ہاتھ اگرچہ اب بھی مدعویت تھے لیکن ریوالور ہاتھ آ جانے سے وہ خود کو خاصا پورے اعتماد محسوس کر رہا تھا اسی اعتماد نے اسے حسنہ دیا اور وہ لڑکتا وہ اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں آ گیا وہ یہاں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی لیکن وہ بھوش پڑے اپنے ساتھی کو دیکھ سکتا تھا اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک نہتی عورت نے ان چار مردوں کو اس حال تک پہنچایا ہے لیکن یقین تو کرنا ہی تھا کہ وہ خود اس تجربے سے گزرا تھا اچھا تو رولنگ میں جا رہی ہوں وہ ریوالور تھا میں اس کے دوبارہ اندر آنے کا منتظر تھا لیکن وہ اندر نہیں آئی اور باہر سی ہانک لگا کر اسے اپنے جانے کی اطلاع دی اس نے بے تابع سے بند دروازے کے طرف دیکھا دروازے کے کورڑوں کے نیچے سیلکی سے روشنی اندر آ رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا کہ روشنی کا یہ ممبا لرز رہا ہے لائٹر دماغ نے فورڈ نے اسے جواب دیا بند دروازے کی چوکر پر جلتا ہوا لائٹر چھوڑ جانے کی وجہ پیٹرول کی اس بھو نے سمجھا دی جو گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز کے ساتھ ہی اس کے نٹنل سے ٹکرائی تھی وہ گاڑی میں موجود پیٹرول کے اضافی کین کا ڈھکن کھول کر اسے لڑکا کر نکل گئی تھی بیٹرول اپنی خاصت کے مطابق لائٹرک پر تک پہنچے سے قبلی آگ پکڑ بیٹھا اب یہ آگ بیہتے پیٹرول کے ساتھ چوکٹ کے نیچے سے گزر کر اندر داخل ہو رہی تھی آگ کے ان لپکتے شولوں کو دیکھے اس دہشت کی زیادتی کے باعث ایک زوردہ چیخ ماری لیکن یہ کوئی آخری چیخ نہیں تھی چیخیں تو اصل میں وہ تھی جو آگ میں گھرنے کے بعد بلند ہوئی تھی نفس کی بھڑکتی آگ کو بجانے کے لیے ظلم کا بازار گرم کرنے والے آوارہ گرد اس انجام کا اندر بننے کے بعد ہمیشہ کیلئے سرد ہو چکے تھے معزز سامین حضرات یہ داستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعہ تگلی قسم میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ